اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج ایک بہت ہی عجیب و غریب مدہ میرے نگاہوں کے سامنے آیا ہے جی ہاں بی جے پی پر تو سوالات اٹھتی رہتے ہیں اور موڈی جی کے تعلق سے تو ایسا دماغ کہتا ہے کہ وہ پیدا ہی ہوئے ہیں سوالات کے لیے جب سے انہوں نے اس ملک کی ستہ سمالی ہے اس دن سے آج تک سوالات ہی اٹھ رہے ہیں حالانکہ کمال کی بات یہ ہے کہ من کی بات میں بھی اس کا جواب نہیں دیتے ہیں سوالات تو ان کے پندر لاکھ کے ڈریس سے لے کر ان کی ہر چیز پر سوال اٹھتے ہیں مگر وہ بھی یوں سمجھے کہ بڑی موٹی چمڑی والے ہیں چاہے تم کچھ بھی سوال کرو کتنا بھی کرو میں جواب ہی نہیں دوں گا من مہن سنگھ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے انہوں نے کسان آندولم پر اتنا خاموش ہے جو اکثر من کی بات سناتے رہتے ہیں بھلے ہی دوسرے کے من کی بات نہ سنیں مگر آج وہ بھی کسانوں کے مدد پر خاموش ہے لیکن ناظرین آج پرائیم نیوز میں بڑی عجیب خبر آئی ہے کہ بی جے پی کے انتخابی نشان کمل جو کمل کا پھول ہے اب اس پر ہی انگلی اڑ گئی ہے اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب مانگا ہے کمل کے انتخابی نشان پر بہت بڑا یوں سمجھے کہ بی جے پی کے لیے درد سر بن گیا ہے اور ایک الگ ہی مددہ کھڑا ہو گیا ہے بی جے پی کے لیے ضرور سنیے گا اس پوری خبر کو جیانہ دین سب سے پہلے میں افیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں آپ کو دیکھنے اور سننے ملے تو پھر اس بیباق چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بیباق سچے چینل جو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل باقی رہے مضبوط ہو ترقی کرے تو پلیز چینل چلانے کے لئے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے چینل کی ہفتے میں مہینے میں مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤن نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن بھیجنے چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم کا نمبر ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون یہ بھی دیا جاتا ہے آپ چینل کی اپنے اعتبار سے مالی مدد ضرور کریں ناظرین گودشتہ کل یعنی جمعہ کی رات میں جو بیان ہوا ہے لو اور جہاد دونوں کیا چیزیں ہیں اور اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت اہم بیان ہوا ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دیانہ ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مودی جی کے ڈریس پر سوال اٹھتے ہیں مودی جی کے سٹائل پر سوال اٹھتے ہیں کبھی کبھی مودی جی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں یا کبھی کچھ ایسا بول دیتے ہیں کہ اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کبھی وہ ترم کو لاکر کورونا پھیلاتے ہیں اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں وہ کورونا کی اس مہاماری میں بھی رام مندر کی سنگ بنیاد اور تعمیر کے بنیاد رکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں سیکڑوں منتریوں کو جمع کر لیتے ہیں کورونا پھیلاتے ہیں اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں ان کے نوڑ بندی پر سوال اٹھتے ہیں جی ایسٹی پر سوال اٹھتے ہیں ان کے پلوامہ جو حملہ ہوا ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں اسے آتنگواد ختم ہو جائے گا آتنگواد بڑھ گیا اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور ابھی پوری دنیا سوال کر رہی ہے کسانوں کے مسائل کو لے کر مگر مودھی جی بھی اتنے زبردست یوں سمجھئے کہ بے شرم ہیں کہ بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہیں چاہے تم کچھ بھی سوال اٹھاؤ میں بھی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دوں گا اور جوابی نہیں دوں گا اور میرے من میں جو آئے وہ کروں گا اور میرے من میں جو ہے میں اپنے من کی تو سناؤں گا مگر تمہارے من کی کبھی نہیں سنو گا تو خیر دھیر سارے سوالات اٹھیں لیکن آج تو بڑا عجیب مدہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بی جے پی کا جو انتخابی نشان ہے الیکشن کا جو نشان ہے جسے راشت وادی کی گھڑی ہے کانگریس کا پنجہ ہے سماج وادی کی سائیکل ہے تو بی جے پی کا جو انتخابی نشان ہے وہ کمل کا پھول ہے اب انتخابی نشان پر ہی انگلی اٹھی ہے اور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب مانگا ہے ہے نا بڑی عجیب خبر تو آئیے خبر کو جس طریقے سے ہے کہ سماج وادی پارٹی کے لیڈر کالی شنکر کے ذریعے ایک ارزی داخل کی گئی جس پر اس ارزی پر سماج چیف جسٹس گووند ماتھر اور جسٹس پیوش اگروال پر مشتمل بنچ نے کی اس ارزی پر وکیل جیسی تیواری اور کپل تیواری نے بحث کی الاباد ہائی کوٹ میں داخل کی گئی ایک ارزی نے بی جی پی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہے پارٹی کے انتخابی نشان کمل کے پھول پر انگلے اٹھائی گئی ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ آخر قومی پھول کو بی جی پی بطور انتخاب نشان کس طرح استعمال کر رہی ہے اس تعلق سے الاباد ہائی کوٹ نے انتخابی کمیشن کو نوٹس بیچ کر جواب مانگا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو قومی پھول کمل انتخابی نشان کے شکل میں کس طرح دیا گیا ہے یعنی اب الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ عجیب بات ہے کہ چالیس سال سے بی جی پی ہی کمل کے پھول کو بطور انتخاب نشان استعمال کر رہی ہے ابھی تک کسی کا دھان نہیں گیا تھا ویسے تو ملک کے ساتھ میں کیا ستناس کر رہی ہے وہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن ملک کا جو قومی پھول ہے اس کو بھی انتخابی نشان کے طور پر استعمال کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی دھیان نہیں دیا اب الیکشن کمیشن سے بھی ہائی کورٹ نے جواب مانگا ہے سماجوادی پارٹی لیڈر کالیس شنکر نے اس تعلق سے مفاد عامہ ارضی داخل کی اور سوال اٹھایا کہ کسی سیاسی پارٹی کو انتخابی نشان پارٹی کے لوگوں کے شکل میں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے انتخابی نشان انتخاب تک کے لیے محدود ہے انتخابی جو نشان ہوتا ہے وہ انتخاب تک محدود ہوتا ہے الیکشن تک محدود ہوتا ہے اس معاملے میں سمات کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ ارضی میں یہ ایشو نہیں اٹھایا گیا ہے کہ انتخابی نشان صرف انتخاب کے لیے الارٹ کیا جاتا ہے دیگر کاموں کے لیے نہیں تو انتخابی نشان کا دیگر مقاصد سے استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی جاری ہے تو خیر بی جے پی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی ہے کہ اب تو ان کے انتخابی نشان جو ہوتا ہے کمل کا پھول اس کا جو قومی پھول کا جو بی جے پی استعمال کرتے آ رہی ہے ویسے کس کا استعمال بی جے پی نہیں کر رہی ہے لیکن اب یہ ایک بڑا سوالیا نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا کمل کے پھول جو قومی پھول کہلاتا ہے کیا اس کا بی جے پی نے دروپیوک کیا ہے کیا اس کا غلط استعمال کیا ہے بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ بھی چالیس سال کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں جبکہ چالیس سال سے بی جے پی اس کا یوں سمجھے کہ استعمال کر رہی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بی جے پی کے لیے یہ بڑی مشکل بن سکتا ہے یہ مفاد عامہ کی جو ارضی داخل کی گئی ہے کیا بی جے پی کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے لیکن خیر مودی ہے تو ممکن ہے وہ پلوامہ حملے کو بھی موڑ سکتے ہیں وہ آتنگوادی حملوں سے بھی دھیان ہٹا سکتے ہیں وہ بیروزگاری سے بھی دھیان ہٹا سکتے ہیں ان کے پاس ایسے مددے ہیں الجانے کے لیے کافی مددے ہیں شرارتی مددے تو آگے چل کر بی جے پی اب اس مددے سے بھی دھیان کیسے ہٹائے گی دیکھنا ہے